اسلام علیکم ٹھیک و خیرے بھئی اللہ خوش رکھا بڑے ہی سرسبز اور خوبصورت سایہ دار درخت کے نیچے دے گے ساری رکھ دی گئی ہیں الحمدللہ بڑا ہی پیارا خوبصورت ٹینٹ لگایا گیا ہے یعنی کہ ٹیبل اور کرسیاں بھی ہیں اور چار پائیاں بھی ہیں اس بہت بڑے درخت کے نیچے دوستو ایک بہت بڑا توا بھی لگایا جائے گا مگر ان میں الحمدللہ تھوڑا بہت یہ دیکھیں تل ہیں فی الحال تو الحمدللہ دوستو بیل بڑے ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں بڑی پیاری ان کی بیٹھک ہے یہاں پہ ایک زبردست سنل کا بھی لگا ہوا ہے بھئی انہیں گڑا بھی کافی بڑا کر لیا ہے دولے کے انکل حبیب بھی آگئے ہیں الحمدلہ ٹھیک و خیرے کے لیے سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ کے پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کاولا کرتے ہیں جی شروع ہمارے پیارے گھر سے تقریباً کوئی چار ایکڑ کے فاصلے پر یعنی کہ آدھا کلومیٹر ہوگا کل انشاءاللہ ہمارے پیارے ہمسائیوں کی شادی ہے اس لاغ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ شادی سے پہلے جو انتظامات ہیں تیاری ہے وہ کیسے کی جاتی ہے شام کے چھے بجے کا ٹیم ہے الحمدلہ بڑا ہی پیارا ٹینٹ یہاں پہ لگا دیا گیا ہے اگر اس زمین کی بات کریں تو یہ ٹوٹل دو ایکڑ زمین ہے پہلے اس زمین میں دل کی فصل تھی جو کہ الحمدلہ کاٹ کے سائٹ بے رکھ دی گئی ہے آنے والے مہمانوں کے لئے دوستو چار پائیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور بڑا پیارا ٹینٹ بھی لگایا گیا ہے اور کرسیوں کا بھی انتظام ہے یعنی کہ ٹیبل اور کرسیاں بھی ہیں اور چار پائیاں بھی ہیں جس بندے کی مرضی ہے چاہے وہ چار پائیوں بیٹھ کے کھانا کھائے یا تو پھر ٹیبل اور کرسی کا انتخاب کرے یعنی کہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے ایک زمانہ تھا دوستو ہمارے ہاں صرف چار پائیاں ہوا کرتی تھی مگر اب ایسا ایسا چار پائیاں کم ہوتی جا رہی ہیں چار پائیوں کی جگہ ٹیبل اور کرسیوں نے لے لی ہے اب ہم ٹینٹ کے اندر آ گیا ہیں الحمدللہ بڑا ہی پیارا خوبصورت ٹینٹ لگایا گیا ہے یہ چار پائیاں دوستو مختلف گوہوں سے لائی گئی ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ساتھ والے گوہوں ہیں سب سے ایک ایک چار پائی لی گئی ہے اور بعض اوقات اکثر ان پر نام بھی لکھا ہوتا ہے جس من دیکھی یہ ہے سائیڈ پہ خیر یہاں پہ مجھے کوئی نام دکھائی نہیں دے رہا جگ اور گلاس یہاں پہ رکھ دیئے گئے ہیں یہ ٹپ ہو گئے اورال بڑا ہی پیارا سیٹ اپ کیا گیا ہے زمین کو بلیڈ سے اچھی طرح لیول کیا گیا ہے کچھ ان کے دوست مہمان آئے ہوئے ہیں بڑے ہی سرسبز اور خوبصورت سائیہ دار درخت کے نیچے دیگے ساری رکھ دی گئی ہیں یہ انشاءاللہ کل صبح ان میں گوشت پکایا جائے گا سوکی لکڑیوں کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے یہ دوستو تلکی فصل ہے پہلے تو یہ ٹھیک تھی مگر بارش ہوئی بارش سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کلر بلیک ہو گیا ہے مگر ان میں الحمدللہ تھوڑا بہت یہ دیکھیں تل ہیں فی الحال تو بڑی ہی زبردست لکڑیوں دیکھیں دے رہی ہیں یہ کیکر کے درخت ہیں اور یہاں پہ کچھ شیشوں کے درخت بھی ہیں ہمارے ہاتھ زیادہ تر شیشوں کے درخت جلائے جاتے ہیں شیشوں کی لکڑی جلائی جاتی ہے اس بہت بڑے درخت کے نیچے دوستو ایک بہت بڑا توا بھی لگایا جائے گا یہ دیکھیں ہماری یہ دو دوست جگہ بنا رہے ہیں توے کے لیے یہ توا پھر سمین میں فٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد اس پہ انشاءاللہ تازہ گرما گرم روٹیاں پکائی جائیں گی کافی دیر سے یہ بھائی محنت کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا دوستو دیگوں کے لیے بھی ایسے ہی جگہ بنائی جاتی تھی جو چولے تھے وہ بھی زمین کو ایسے کھدئی کر کے چولے بنائے جاتے تھے مگر اب الحمدللہ لوہے والے چولے ہیں مگر توے کے لیے کوئی چولہ وغیرہ نہیں ہوتا زمین کو کھوڑنا پڑتا ہے کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے یہ پیاری بھائی تب ایک ہی جگہ کو سیٹ کر دیں گے ایک بہت ہی قابل احترام بزرگی ہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے دوستو جو بیل باندھے ہوئے ہیں تین بیل ہیں انشاءاللہ یہ پھر کل صبح زبا کیے جائیں گے بیل بڑے ہی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں دوستو اب ہم ان کی بیٹھک والی جگہ پہ چلیں گے ذرا آپ کو ان کی بیٹھک دکھائیں گے حالیہ بارشوں کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے پیارے ہمسائیوں کا گاؤں بھی بڑا ہی خوبصورت ہو گیا ہے یہ سامنے ان کی بیٹھک ہے اب ہم وہاں پہ چلیں گے گاؤں کی شادیوں کا انتظام دوستو پندرہ بیس دن مہینہ پہلے سے شروع کیا جاتا ہے یہ دوستو الحمدللہ جو دولے ہیں ان کی بیٹھک ہے بڑی پیاری ان کی بیٹھک ہے یہاں پہ ایک زبردستہ نلکہ بھی لگا ہوا ہے مہمانوں کی موٹسیکلیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں بیٹھک کو فلحال طالع ہے اوراللہ ان کی بیٹھک الحمدللہ بڑی پیاری اور خوبصورت ہے جس جگہ پہ دوستو شادی کا انتظام ہے اس کے بالکل ساتھی بڑی ہی خوبصورت پیاری مسجد ہے یعنی کہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز جو بھی ان کے مہمان یہاں آئیں گے وہ یہاں بہ آسانی ادا کریں گے اب ہستہ ہستہ لوگ آ رہے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ برات آ رہی ہے جی بالکل دولے میاں وہ سامنے آ گئے ہیں چل کے دولے میاں سے آپ کو ملائیں گے یہ بڑا بھئی ہے رحمت اللہ ان کا نام ہے چھوٹا بھی سناولہ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا آج موسم الحمدللہ بڑا پیارا ہے اسلام علیکم ٹھیک و خیرے بھئی اللہ خوش رکھے ادہ نہیں ہے اہلی تک ادہ ہونے اندر بھائی تو آر اسے ٹھیک یہ دولے میں کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں وہ دیکھو دوستو ایسٹا ایسٹا اب سارے براتی آ رہے ہیں جہاں تک میرا انداز ہے دوستو کوئی پچیس سے تیس دیگوں کا انتظام ہے کیونکہ وہاں پہ تین بیل کھڑے ہوئے تھے تو ایک بیل دس سے بارہ اندریگوں کا انتظام تو کر دے گا گوشت کی بھئی انہیں گڑا بھی کافی بڑا کر لیا ہے اس طرف سے لکڑیاں لگائیں گے ہماری جو دوستو ساتھ والی مساجد ہیں وہاں سے اب مغرب کی ازان کی سطحیں ایسٹا ایسٹا بلند ہو رہی ہیں اس مسجد میں بھی وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں کچھ ہی دیر بعد مغرب کی ازان ہوگی براتی بھی اب ایسٹا ایسٹا آ رہے ہیں ایک دولہ میاں آ گیا ہے ہم نے آپ کو ان سے ملا دیا ہے اور دوسرا ان کا جو چھوٹا بھائی ہے کچھ ہی دیر بعد وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا دو چار پئیوں پہ صرف ایک ہی بزرگ اب بیٹھا ہے لیکن وہ بھی اب تیاری کر رہے ہیں نماز کے لیے اب یہ بزرگ نماز کے لیے جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں گھوم شادیوں کی جو تیاری ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اب رات ہونے والی ہے یہاں پہ رات کا زیادہ فنکشن نہیں ہے سلام دولے کے انکل حبیب بھی بھی آ گئے ہیں الحمدلہ ٹھیک و خیر ہے جب سے ٹھیک ہے سنا اللہ خانی ہے حلی رحمت اللہ آ گئے جی جی سنا اللہ ہونے تو روانہ تھی نہ پیہا انتظامات ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ہمارے دوست ہیں حبیب اللہ جو کہ دولے کے انکل ہیں یعنی کہ دونوں دولے کے انکل ہیں بلاغ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ بلاغ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ بلاغ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو بلاغ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنی پاک حصو اللہ تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی عزت ہے اور خوشی آتا کریں اپنے اپنے نیک اور پاک دعوں میں یاد رکھیے گا رابر آخا رابر آخا رابر آخا رابر آخا رابر آخا